جن لوگوں کی سکن کے اوپر بہت زیادہ ٹیننگ آ رہی ہوتی ہے اکنی آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ آئل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈاکنس ڈلنس شو ہوتی ہے زیادہ شو ہوتی ہے اور اگر وہ چاہتی ہے اپنی سکن کو ڈیپ ٹلین کرنا اور برائٹ بنانا تو اس مارک سے بہتر آپ کو کوئی فیس پیک نہیں ملنے والا تو جی آسانی کے ساتھ یہ فیس پیک آپ گھر میں ریڈی کر سکتی ہیں بہت زبردست اس میں انگریڈینٹس موجود ہیں اور اس کی استعمال سے نہ صرف اکنی خم ہوگی بلکہ جن لوگوں کی سکن کے اوپر بہت زیادہ آئل آتا ہے وہ بھی ریڈیوز ہو جائے گا اور جی آج میں لے کر آئی ہوں ان لڑکیوں کے لیے جن کی سکن کے اوپر بہت زیادہ آئل آتا ہے بہت زیادہ اکنی ہوتی ہے بہت زیادہ ڈاک سپورٹس آ جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے پیمپلز آ جاتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی سکن کے اوپر سے یہ سارے کے سارے پرابلم ختم ہو جائیں تو ان کے لیے یہ میں ماسک لے کر آئی ہوں جس کے بہت زبردست ایفیکٹ ہونے والے ہیں بہت زبردست ریزلٹ ہے اور بہت زبردست قسم کا ایفیکٹ ہوگا آپ کی سکن کے اوپر کرنا یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے کچن میں اور کچن سے کچھ چیزیں آپ نے لینی ہے اور ان کا بنانا ہے ایک پیسٹ اور اس کے ساتھ اس میں ایک میجیکل انگریڈینٹ جو کہ بہت زبردست قسم کا آئل کو کنٹرول کرتا ہے سکن کو برائٹ دیتا ہے سکن کو برائٹنگ ایفیکٹ لانے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لائٹن ٹون بھی کرتا ہے اور جتنے بھی ڈاک سپورٹس ہیں جتنے بھی پیگمنٹیشن ہیں وہ سب کے ساتھ اس سے ریڈیوس ہو جائے گی اس فیس بیک کو بنانے کے لیے جن انگریڈینٹ کی آپ کو ضرورت ہے وہ ہیں جی سب سے پہلے ہم اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے ملتانی مٹی ملتانی مٹی آپ کو پتہ ہے بہت اچھا ایفیکٹ کرتی ہے نہ صرف سکن کی آئل کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ ہائیڈریٹ بھی کرتی ہے اور سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس بیسن بیسن یعنی کہ گراؤن فلار جو کہ بہت اچھا ایفیکٹ کرتا ہے نہ صرف سکن کے اوپر سے آئل کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ ایکسفولییشن کرتا ہے سکن کی لائٹن ٹون دیتا ہے جن لوگوں کی سکن کے پر بہت زیادہ ٹیننگ آ رہی ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کرتا ہے ایکنی کے ساتھ یہ فائٹ کرتا ہے اور ساتھ ایسا سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے جن لوگوں کی بہت زیادہ سکن ڈرائے ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کی کومبیریشن سکن ہے تو بھی آپ اس ماسک کو اپلائے کر سکتے ہیں نورمل سکن ہے تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ آئلی ہے تو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی پیگمنٹیشن ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کرتا ہے اور فریشنس کے لئے ہم اس میں ایڈ کریں کہ کیوکویمبر کیوکویمبر کھیرہ آپ کو پتہ ہے بہت اچھا ایفیکٹ رہا ہے سکن کو فریشنس لک دینے کے لئے سکن کو بہت زیادہ گلو پروائیڈ کرنے کے لئے اور سکن کے اوپر جتنے بھی پیگمنٹیشن ہے جتنے بھی ڈرنس ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لئے ساتھ ہم ہاف اس میں پیٹیٹو ایڈ کریں گے ون سلائز پیٹیٹو کا ایڈ کریں گے یعنی کہ آلو کا اور آلو میں بلیچنگ ایجنڈ موجود ہوتا ہے جو سکن کو بہت زبردست قسم کا لائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے اور جی ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں جی لیمن اور لیمن آپ کو پتا ہے فول آف وائٹیٹو ہوتا ہے جو کہ سکن کو لائٹننگ ایفیکٹ دینے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کلینز کرتا ہے اور سکن کی دیپ کلینزنگ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اگر رائز فلاور موجود ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر وائل رائز آپ کے پاس موجود ہے تو ہاف ٹی سپون آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر دیں ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم کرڈ کے ساتھ مکس کریں گے کرڈ یعنی کہ دہی بہت زیادہ آسانی کے ساتھ دہی ہماری سکن کو ایکسفولیٹ کرتا ہے سکن کے اوپر جتنی بھی بہت زیادہ ڈاک پگمنٹیشن آ رہی ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کرنے میں اور بہت زیادہ سکن کو ایکسفولیٹ کرنے میں یہ ہیل فور رہتا ہے اس کے ساتھ سکن کا ٹیکچر بھی امپروو ہوتا ہے سکن سوفٹ ہوتی ہے سکن کی کلینزنگ ہوتی ہے سکن کے اوپر بہت ہی خوبصورت ایفیکٹ آتا ہے سکن بہت زیادہ ہائیڈریٹ رہتی ہے اور سکن کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے جو پرابلم آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں آتے یہ ساری چیزیں ہم نے بلینڈر میں ڈال دینی ہے اس کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اور اس پیسٹ کو ہم اپنی سکن کے اوپر اپلائے کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا جی ملتانی مٹی ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں بیسن ایڈ کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا جی کیوکیمبر اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا تھا ون سلائز اس میں پٹیٹو ون ہاف جو ہے ہم نے اس میں لیمن ایڈ کیا تھا اور ہاف یہی ٹی بل سپون جو ہے ہم نے اس میں کرڈ یعنی کے دہی ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں وائل رائس ایڈ کیا ہے ہے اگر آپ کے پاس ڈرائے رائس موجود ہے اور ان کا آٹا موجود ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ پیسٹری ہو گیا ہے آپ نے فیس کو واش کریں واش کرنے کے بعد فیس کے اوپر اس کو اپلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد دو سے تین منٹ تک آپ اس کو سٹے دیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی سکین بہت زیادہ تھندک کا احساس ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے ماس کو اور مساج آپ نے اوڑ ڈریکشن میں کرنا ہے اور آپ نے کچھ تیر کے لیے اس کو سٹے دی دینا ہے یہ سب چیز اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائیں گی بلینڈ ہونے کے بعد آپ نے اس پیسٹ کو اپنی سکین کے اوپر اپلائے کرنا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سپریڈ کرنا ہے تاکہ پوری آپ کی نیک جو ہے وہ بھی کور ہو جائے جتنا آپ کا فیس ہے وہ بھی کور ہو جائے آپ کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں جہاں جہاں سے آپ نے ڈلنس اور ڈاکنس کو ختم کرنا ہے اس کو اپلائے کر رہے ہیں اپلائے کرنے کے بعد آپ اس کو کچھ دے سٹے دیں اور اس کے بعد آپ اس کو آسانی کے ساتھ واش آؤٹ کریں اور دیکھیں کتنی زبردست قسم کا گلو آئے گا کتنی زبردست قسم کی سکین ہائیڈریٹ ہو جائے گی اور سکین کے اوپر جتنے بھی آئل سے پرابلم آ رہے ہیں یعنی پر پیگمنٹیشن آ رہی ہے اکنی آ رہی ہے اوپن پورز ہیں ڈاکنس ہے ڈلنس ہے وہ سب کساب اس سے ریڈیوز ہو جائے گی بہت زبردست اس کا ایفیکٹ آتا ہے بہت ہی زبردست اور کوئک آپ اسے ایزی لی آپ اس کو پریپیر کر سکتے ہیں اور سکین کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اس میں موجود مولتانی مٹی بہت زیادہ سے آئل کو کنٹرول کرتی ہے اور جو اس میں موجود ہے جی گران فرار یعنی کے بیسن وہ ہماری سکین کے اوپر بہت زیادہ اچھا ایفیکٹ لے کر آتا ہے سکین کا جتنا بھی آئل ہے اسے کنٹرول کرنے کے ساتھ سارڈرائی سکین کو یہ بیلنس کرتا ہے برائی سکین کے اوپر بھی یہ بہت زیادہ ہائیڈریشن پروائیٹ کرتا ہے جسے سکین زیادہ ہائیڈریٹ کرتی ہے گلو آتا ہے اور سکین بہت زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے وہ خواہ تین جن کی شادی ہونے والی ہے ایک ہفتہ پہلے اپنی سکین پر اپلائے کرنا سٹارٹ کر دے اور ایک ہفتے کے بعد آپ کے سکین بہت زیادہ گلو بھی کرے گی جتنے بھی آپ کی سکین کے اوپر دارکنیس ہے دلنیس ہے اور جتنے بھی پگمنٹیشن ہے یا جتنی بھی آپ کو ایکنی کا پرابلم آ رہا ہے آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں رہتے ہوئے ٹریٹ کر سکتے ہیں یہ فیس پیک کو آپ ڈیلی یوز کریں آپ ہفتے میں ایک دفعہ یوز کریں یا آپ تین دن میں ایک دفعہ یوز کریں تو اس کے بہت ہی اچھے آپ کو ریزرڈ ملتے ہیں اس کے استعمال سے سکین کے اوپر جتنے بھی ہیرز آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ریڈیوس ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پورس بھی کلین ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور سکین بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہ خواتین جن کی سکین کے اوپر بہت زیادہ آئل آتا ہے اور بہت زیادہ ایکنی ہو جاتی ہے وہ تو اس کو لازمی اپلائے کریں اور اپلائے کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سٹے دیں اور دیکھیں کتنا زبردست قسم کا اس کا ریزلٹ آیا ہے واش کرنے کے پاس سکین نہ سی لو کر رہی ہے بلکہ بہت زیادہ ہائیڈریٹ بھی ہے اور بہت زیادہ ساٹ بھی ہو گیا ہے سکین کا ٹیکچر بھی اپروو ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سکین کے اوپر بہت زیادہ گلو بھی آ جاتا ہے یہ ماسک بنائیں اس کو اپلائے کریں خاص طور پر جہاں جہاں پہ آپ کو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہیں وہاں پہ تو اس کو لازمی لگائیں یہ آپ کے ناسی بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو ریموو کرے گا بلکہ کلین کرے گا اور آپ کے پورز کو ٹائٹ کرے گا اور آپ کے پورز جب شرنگ ہو جائیں گے تو آپ کی سکین بہت زیادہ فلاولیس رگے گی بیوی سافٹ رگے گی اور سکین کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت ایفیکٹ بھی آئے گا یہ زبردست قسم کا ماسک ہر جنڈر کے ہر ٹائپ کے لوگ یوز کر سکتے ہیں ہر ایج میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک نیسٹ کو تین ایج بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں اس کے ساتھ 30 پلس بھی یوز کر سکتی ہیں 50 پلس بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں اس کا بہت اچھا افیکٹ آتا ہے جن لوگ کی سکین کے اوپر رنکل آ رہے ہیں وہ بھی اس سے کنٹرول ہو جاتے ہیں اور جن کی اس سکین کے بہت زیادہorton ایکنی کو کنٹرول کرنا ہو وہ سکین کو ایکس فریعہ کرنا ہوں ہو سکین کو ڈیپ ٹلین کرنا ہو تو یہ ماسک بہت اچھا افیکٹ کرتا ہے ان ساری انگریڈینٹس کو آپ مکسی میں بلینڈ کر لیں اور بلینڈ کرنے کے بعد آپ اس پیسٹ کو اپلائے کریں اور اس کے بعد آپ اس کے ریزلٹ رکھیں تو نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ